بل پر عمل درامت روک دیا بل کا ردیہ کے سامنے آگئے سپریم کورٹ میں رولز اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواستوں کی مضمت قومی اسیملی میں قراردات کسرت رائے سے منظور بینچ میں سینئر ترین ججز کو شامل نہ کرنے پر تشویش کا اظہار موجودہ بینچ تحلیل کرنے کا مطالبہ علی موسیٰ گلانی کہتے ہیں ہم اس ایوان میں سپریم کورٹ کی مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے امامی نمائندوں نے سو موٹو کے نوٹس کو زیادہ مضبوط کر دیا ہے پہلے کوئی اور فیصلہ دے ہمیں اپنا فیصلہ پہلے کر لینا شاہیے قومی اسیملی نے کے پی اے اور پنجاب انتخابات کے لیے فنڈز کی فرامی کا بل مسترد کر دیا وزیر خزانہ نے الیکشن اخراجات سے متعلق بل کی تحریک ایوان میں پیش کی سینئر کی قائمہ کمیٹی خزانہ نے الیکشن کمیشن کو فنڈ دینے کا بل کسرت رائے سے مسترد کر دیا سینئر موسین عزیز نے کہا اگر اکیس عرب نہیں ہیں تو ہم دیوالیا ہو چکے ہیں وزیر مملکت آئیشہ غوث پاشا نے کہا آئی ایم ایف کے سخت پروگرام میں ہیں فنڈز کی قلت اور بھاری خسارے کا سامدہ ہے پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخواہ اسیملی کے انتخابات کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات انہیں سپریل تک ملتوی کر دی سپیکر کے پی اسیملی مشتاق غنی نے دو رکنی بینچ سے فریقین کو نوٹس زاری کرنے کی استعدا کی تھی عمران خان کے خلاف جلاو گھیراؤ اور زل شاہ قتل سمیت تین کیس ایٹی سی لاہور کی وزریہ ویڈیو لنک حاضری لگوانے کی اجازت عبوری زمانت میں چار مئی تک توسی کر دی فواد چودری، حماد عزر، محمود رشید اور سینیٹر ایجاز چودری کی عبوری زمانت میں بھی چار مئی تک توسی مشکل وقت سے گزرتے ہیں وہ آنے والے وقت کی تیاری کرا دیتا ہے عمران خان کا کارکنان سے خطاب کہا جس معاشرے میں عدل اور انصاف ہوگا وہ ترقی کرے گا پاکستان نظام عدل میں 139 میں نمبر پر ہے یورپ کے ملک پہلے نمبر پر ہیں ہم ملک میں انصاف کی جنگ لڑا رہے ہیں تاکہ خوشحالی آئے اسپیکر قومی اسمبلی نے قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس کل طلب کر لیا اجلاس سے پہلت ہائی وجہ قومی اسمبلی ہال میں ہوگا وزیراعظم تمام وفاقی وزراء، وفاقی مشیران اور ممبران قومی اسمبلی کی شرکت کی دعوت داروی چیف بھی اجلاس میں شریک ہوں گے عزقری حکام قومی سلامتی کی موجودہ صورتحال پر ایوان کو بریفنگ دیں گے چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ کو خصوصی شرکت کی دعوت دی گئی ہے بول نیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش کو اغوا کیا گیا لوگوں کے لاپتہ ہونے سے پاکستان کی ساکھ بہت متاثر ہو رہی ہے سمی ابراہیم کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کہا بول نیوز کو طبیل عرضے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے آکاش کا خصور یہ ہے کہ وہ بول نیوز کا ملازم ہے انسانی حقوق کے عالمی ادارے اور انٹرنیشنل میڈیا آکاش کے لیے آواز اٹھائیں کسی کو بدنام نہیں کرنا چاہتے بیرو چیف اسلام آباد صدیق جان بولے تمام ثبوت پیش کر دیئے کسی ادارے نے کچھ نہیں کیا دو روز میں رہا نہ کیا تو سپریم کورٹ کے باہر احتجاجی کیمپ لگائیں گے بول انٹرنیشنل پریسر ٹویٹر پر ٹرینڈ بن گیا بول کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش شام کا کچھ پتہ نہ چل سکا پولیس سراغ لگانے میں ناکام آکاش کو منگل کی صبح چھے بجے دھر سے چار ملازمین سمیت اغوا کیا گیا بیٹے کی جدائی میں ماں غم کی تصویر بن گئی رو رو کر برا حال بیٹے کی وافسی کی آس دکھیاری ماں نے ویڈیو پیغام میں کہا آکاش ہندو ضرور ہے لیکن ہے تو پاکستانی عدالت اور ملک بھر کے مسلمانوں سے اپیل ہے بیٹا واپس دلوائیں آکاش بہت یاد آتا ہے بول کی عوام سے دعاوں کی اپیل سوشل میڈیا سارفین بھی پریشان تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی گی تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے وے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو وہ کیس ختم کر دیتے تو ظلم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کیل سام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسیپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسیپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے ان کرسیوں پہ ان کو ہے یا ادلا تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف